ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے ٹوماٹر کا بڑا ہی زبردست سیرم بنانے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں ٹوماٹر کا پاورڈر بناوں گی اور پھر میں اس کا سیرم بناوں گی بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو یہ ویڈیو ہے آپ اس کو انڈ تک دیکھئے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ سیرم کے ساتھ اس کا پیک بھی بنا سکتے ہیں آج کے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پساند آنے والا ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ محنت کی اس کے ریزلٹ دیکھے میں خود احران ہو گئی تھی کہ اتنے زبردست اس کے ریزلٹ آئے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین عدد بڑے ٹوماٹر لے لینے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے جس طریقے سے یہ میں نے کٹ کیے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹوماٹر کو دوب میں رکھ دینا ہے آپ نے صبح اٹھ کے اس کو دوب میں رکھنا ہے اور تقریباً پانچ چھ گھنٹے اس کو دوب میں پڑے رہنے دینا ہے آپ نے اس کو دس بجے رکھنا ہے اور شام چار سے پانچ بجے تک اس کو دوب سے ہٹا لینا ہے دوب سے ہٹانے کے بعد آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے آج کل کی دوب اتنی سخت نہیں ہے یا پھر گرمیوں کی دوب آئے گی تو تب ٹوماٹر بھی بہت زیادہ سستہ ہوگا تو آپ اس میں یہ ایزی لی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ادھر میتھڈ بتا رہی ہوں کہ یہ آپ نے اس کا پاورڈر کس طریقے سے تیار کرنا ہے ویورز یہ دیکھیں کہ ٹوماٹر کو ایک دن کی دوب لگنے کے بعد یہ اس طریقے سے ہو گئے ہیں جب آپ اس کو دوب میں رکھیں تو اس کے اوپر لازمی باریق سا نیٹ لازمی رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر کوئی چیز نہ بیٹھے اور مٹی بھی نہ پڑے نیٹ یا ململ کا کپڑا بھی آپ رکھ سکتے ہیں ان کو آپ نے سات دن کی دوب لازم لگوانی ہے یہ میں نے ان کو سات دن دوب میں رکھا ہے صبح دس بجے یا نو بجے میں اس کو رکھتی تھی اور شام چار سے پانچ بجے اس کو دوب سے ہٹا کے اندر روم میں لے آتی تھی یہ سات دن کے بعد دیکھیں ویورز اب یہ بلکل کڑک سے ہو گئے ہیں ہمیں یہ بلکل کڑک سے چاہیے اس کو نرم نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل کڑک سے ہونے چاہیے تاکہ جب ہم اس کو گرائنڈ کرے تو یہ ایزیلی گرائنڈ ہو جائیں بٹ ویورز یاد رہے کہ جو اس میں سے بلیک ہو چکے ہیں اس کو آپ نے پھینک دینا ہے ادھر میں ڈرائی ہوئے ٹمارٹر جو کہ بلکل صاف ہیں ان کو ایک سائٹ بھی کر لوں گی اور جو بلیک کلر کے ہیں ان کو پھینک دوں گی اب میں جو بلکل میں نے جو صاف کیے ہیں ٹمارٹر جو بلیک کلر کے نہیں ہیں ان کو گرائنڈ کر لوں گی اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے بلکل ایک یہ پاورڈر فارم میں آ جائے میں نے یہ ڈرائی ہوئے ٹمارٹر کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک گرائنڈ کیا ہے اور ایک دو بار میں نے بیٹ میں چیک بھی کیا ہے کہ یہ کیا واقعی پاورڈر فارم میں آ چکا ہے یہ بہت ہی زبردست ہمارے پاس ایک پاورڈر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو کوکنگ کرتے ہوئے مسالے کے بیٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ نے کوکنگ کرنی ہے جس میں آپ کو ٹمارٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ پاورڈر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹمارٹر سے بہت زیادہ پیکس بناتے ہیں اور جنہوں نے پیکس بنانے ہیں وہ اپنے لیے پاورڈر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ پاورڈر گرمیوں میں تیار کیجئے گا کیونکہ گرمیوں میں ٹمارٹر کافی سستہ ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پاورڈر آپ کے پاس کٹھا ہو جائے گا ٹمارٹر کے پاورڈر سے سیرم بنانے کے دو طریقے آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل یہ ہمارا بیس آئل ہے پہلے میں اس کا سیرم تیار کروں گی بعد میں دوسرے جو چیزیں ہیں اس کے بیچ میں ڈالوں گی اس کے بعد مجھے چاہیے روز میری ایسینشل آئل چاہیے اور اورنج آئل چاہیے یہ میرے پاس اورنج آئل ہے سافران یعنی کے کیسر آئل چاہیے لیونڈر آئل چاہیے اور کیرٹ آئل چاہیے اور پیور گلیسرین اگر آپ کے پاس یہ آئل نہیں ہے تو آپ گلیسرین آلمنڈ آئل کوکونٹ آئل اور آلیو آئل جو کہ گھر میں ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ڈال کے بھنا سکتے ہیں چونکہ میرے پاس یہ آئل ہیں تو میں ابھی ان کو تیار کروں گی ٹھری ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کو ایک بول میں ڈالوں گی چونکہ یہ جو ٹوارڈر کا پورڈر ہے بلکل پیور ہے تو اس کو میں ون ٹی سپون اس کے بیچ میں ڈال دوں گی اب میں اس کو ڈبل بوائلر میتھر کے ذریعے اس کو اچھے طریقے سے اس کے بیچ میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی تاکہ یہ سارا ٹیماتر کا جو اثر ہے اس کے بیچ میں آج جائے پانچ سے دس منٹ تک میں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈبل بوائلر میں مکس کیا ہے تاکہ ٹیماتر کا جتنا بھی اثر ہے آئل میں آج جائے اس طریقے سے سیرم بنانے سے ہمارا روم ٹیمپریچر میں رکھنے سے حراب بھی نہیں ہوگا فلیم کو میں اب آف کر لوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈبل بوائلر میں دس سے پندرہ منٹ تک اس کو کھیٹ دی ہے دیکھیں دیکھیں بیورز کتنا ہی خوبصورت جو ٹیماتر کا اثر ہے سارا کوکنٹ آئل میں آ چکا ہے اب اس کے بیچ میں میں نے آئل کو ڈالنا ہے سب آئل باری باری ڈالوں گی سب سے پہلے کیرٹ آئل ڈالوں گی یعنی کہ گاجر کا تیل ہاف ٹی سپون بیس آئل جو تھا وہ آپ نے کوکوناٹ آئل کو تھری ٹیبل سپون ڈالنا تھا باقی کی آئل جو ہیں آپ نے ہاف ٹی سپون ڈالنے ہیں لیوینڈر آئل آٹھ سے دس براپس ڈالوں گی سافران آئل سافران آئل آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں کسی دن آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اس کو بھی میں نے ہاف ٹی سپون ہی ڈالنا ہے آورنج آئل آورنج آئل کو بھی میں نے گھر پہ بنایا ہے اس طریقے سے بھی آورینج آئل کو جھر میں بنا سکتے ہیں سافران آئل آورنج آئل fellas آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی اتنا نشہ نہیں کہ آپ اس کو جھر میں ناغ سکس ہیں آلمانڈ آئل کے مقدار بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اللہ واقعہ گروز میری کا assumption اس کے در senhor پر نکھ ویڈیو être گلیسرین کو ایڈ کروں گی گلیسرین آپ اس کے بیچ میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں دوبارہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس کو میں تھوڑی سی ہیٹ دوں گی ڈبل بوائلر میں اس کو میں ہیٹ دے کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے سارا اس کے بیچ میں مکس ہو جائے ہم میں اس سیرم کو ایک بوٹل میں ڈال لوں گی ایک تو یہ تھا طریقہ ہمارا سیرم بنانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے جس سے ہم یہ سیرم بنائیں گے ہم نے اسی کو ایڈ کرنا ہے کسی بوٹل میں سپے والی بوٹل میں ایڈ کر لیں یا کسی میں بھی ایڈ کر لیں ون ٹی سپون میں میں نے فائیو ٹیبل سپون میں نے اس کے بیچ میں روز وارٹر کو ڈالنا ہے ون ٹی سپون اس میں میں ایلو ایر جل کو ڈالوں گی مارکٹ والی ایلو ایر جل ڈالوں گی اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی یہ ہے ہمارا ٹمارٹر کا سیرم اور یہ ہمارا آئل سیرم دونوں کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے بہت ہی تھوڑا سا لگانا ہے اس کے اپنے آپ نے پس کو لگانا ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں دن کے ٹائم کر سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت آپ کی سکین کو پر گلو آئے گا آپ کی سکین کو رپیئر بھی کرے گا سکین کے اوپر سے بلیک سپارٹ کو بھی ہتم کرے گا سکین کو پر جھائیوں کا بھی ہاتھنہ کرے گا اور اگر آپ کے سکین کے اوپر جھنیاں بھی آ رہی ہیں تو ان کو بھی ہاتھمہ ان کا بھی ہاتھنہ کرے گا بہت ہی زبردست یہ دونوں سیریم ہیں آپ ان کو بنائیے اور ان کو یوز کیجئے لیکن اگر آپ کے پاس یہ آئل نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف آلمانڈ آئل کوکوناٹ آئل آلیو آئل اور اس کے علاوہ گلیسرین کو ڈال کے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سارے آئل موجود ہوں ہمارا بیسک جو چیز تھی وہ ٹوماتر کا پاورڈر تھا آپ نے ٹوماتر کا پاورڈر لازمی بنانا ہے اور اس کو بنا کے اس طریقے سے یوز کرنا ہے فیس کے اوپر اگر تو آپ یہ سارے آئل جو میں نے بتائے ہیں لگاتے ہیں تو آپ کے فیس کے اوپر بہت زیادہ جو سکن کو ہے رپیر کرے گا لیکن اگر آپ یہ سارے آئل نہیں لگاتے تو آلمانڈ آئل اور کوکوناٹ آئل بھی آپ کے سکن کو بہت اچھا سا کام کریں گے اور ساتھ میں ٹوماتر کا جو اثر ہوگا وہ بھی آپ کے سکن کے اوپر آ جائے گا ہم پاورڈر ٹوماتر کے پاورڈر کا پاک کس طریقے سے بنا کے یوز کریں گے ون ٹیبل سپون آپ نے یوگرٹ لینی ہے دہی لینا ہے اس میں ون ٹی سپون آپ نے ٹوماتر کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو فیس اور ہینڈ کے اوپر اپلائی کریں گی اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں گی دیکھیں ویورز لگاتے ہوئے ٹوماتر کا سارا اثر سکن کے اوپر آ رہا ہے جو کہ بہت ہی حبصورت ہو رہا ہے یہی جو کلر ہے یہ آپ کے سکن کو وائٹ کرے گا اور بہت ہی زیادہ برائٹ کرے گا آپ کی سکن بہت ہی زیادہ گلو کرنے لگ پڑے گی اور اس سے سارے بلیک ہیڈز دور ہو جائیں گے پیمپلز ہتم ہو جائیں گے اور سکن کے سارے مسئلے اس سے ہتم ہو جائیں گے میرا ہینڈ ڈرائ ہو چکا ہے میں نے تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو سرکولر موشن میں تھوڑا سا مساج کیا ہے تاکہ ٹماتر کے پاورڈر کا سارا اثر سکن کے اوپر آ جائے ویورز یہ بہت ہی زبردست پیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ میں لگاتے ہوئے خود حیران ہو گئی تھی کہ اتنا زبردست اس کا رزلٹ آ رہا ہے دیکھیں ویورز اس کو صاف کرتے ہوئے میرے سکن کتنی زیادہ برائٹ لگنے لگ پڑی ہے اور کتنی گلو کر رہی ہے مساج کرنے کے بعد آپ اپنے ہینڈ یا فیس کو واش کرنے آپ اس کو اپنے آرمز اور فیٹ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ویورز دیکھیں یہ کتنا زبردست اس کا رزلٹ آیا اور میرا ہاتھ کتنا حبصورت لگ رہا ہے اور کتنا گلو کر رہا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے یہ ویڈیو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت زیادہ ہی آ رکھئے گا اللہ حافظ